السلام علیکم میں ہوں آپ کا مہذبان زافران فکر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام طبع روحانی اور اسلام ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد ادریس مفتی صاحب آئیے ان سے کچھ سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کل معاشرے میں بچے بڑے پرشان ہوتے ہیں کہ میرے امتحانات سر پہ ہیں اب مجھے کیا کرنا چاہیے تو اسے حوالے سے جانتے ہیں جی پہلے تو میں ڈاکٹر سب کو سٹوڈیو میں ویلکم کہتا ہوں جی اسلام علیکم صاحب والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سر کیسے ہیں آپ کی طبیعت کیسے ہیں عزیز صاحب میرا ایک کوسچن ہے آج کل کی معاشرے میں بچے بڑے پرشان ہوتے ہیں ان کے بڑے بھی چھوٹے بھی جو امتحانات قریب ہوں تو ان کے ذہن پر ایک بڑی کپپیتاری ہوتی ہے ذہن پر بوجھ ہوتا ہے کہ میں اب امتحان میں پاس ہو سکوں گا یا نہیں تو حفظہ یاداشت کو مضبوط بنانے کے لیے آپ کا روحانی لحاظ سے کیا عمل پیش کرنا چاہیں گے ناظرین میں صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا العلیم الخاکیم رب زدنی علمہ رب شرخ لی صدری و یسر لی عمری و اخلو لقدتم من لسانی افقہ و قولی جناب زافران صاحب آپ نے جو سوال پوچھا ہے یہ بڑا دلچسپ بھی ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے ہمارے ہاں عموماً بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو محنت بھی کرتے ہیں تقدو بھی کرتے ہیں بہت زیادہ ہارڈ ورکنگ بھی ہوتے ہیں لیکن رات کا یاد کیا ہوا صبح کو بھول چکا ہوتا ہے یا دن کا یاد کیا ہوا رات کو بھول چکا ہوتا ہے پھر وہ پریشان ہوتے ہیں اور اس کا کوئی حل بھی ان کے سامنے موجود نہیں ہوتا جب والدین کو یہ بات پہنچتی ہے ان کے علم میں آتی ہے تو وہ بھی فکر مند ہو جاتے ہیں لہٰذا یہ تقریباً ہر طالب علم کی ضرورت ہے جن کا حافظہ کمزور ہے ان کی تو ضرورت ہے ہی ہے اور جن کا حافظہ مضبوط ہے قوی ہے ان کو مزید تقویت ملے گی ان کا حافظہ اور مضبوط ہوگا یہ نور و نالا نور والی بات ہو جائے گی تو اس سلسلے میں تمہیدن میں دو باتیں ارز کرنا چاہوں گا پہلی بات تو امام شافی رحمہ اللہ کی ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ نے اپنے استاد وقیب نے جراخ سے شکاید کی کہ میرا حافظہ کمزور ہے مجھے سبق بھول جاتا ہے میں محنت بھی کرتا ہوں یاداشت کی کوشش بھی کرتا ہوں لیکن لمحہ بلمحہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ میرے دل دماغ سے یہ باتیں پھر نکل جاتے ہیں تو استاد محترم نے عجیب جواب دیا وہ سوال اور جواب دونوں ایک شعر میں ہے عربی کے شکوت الہ وقی انسوہ حفظی میں نے استاد وقی سے شکاید کی اپنا حافظہ کمزور ہونے کی فاوثانی الہ ترک المعاسوی استاد محترم نے مجھے نصیحت کی کہ گناہ چھوڑ دے حفظہ اگر مضبوط کرنا ہے یاداشت مضبوط بنانی ہے تو گناہ چھوڑ دے پھر اگلے شعر میں اس کی تشریح بھی فرما دی لَأَنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ اِلَهِ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُطَالِ عَاسُوِي تشریح یوں فرمائی کہ علم اللہ کا نور ہے اور اللہ اپنا نور اپنے نافرمان کو کبھی نہیں دیتا لہذا اگر حفظہ مضبوط کرنا ہے حفظہ کو تقویت دینی ہے قوی بنانا ہے تو پھر پہلا جو درجہ ہے اس کا وہ اللہ تعالیٰ سے تعلق اس طرح جوڑا جائے کہ رب تعالیٰ کے احکامات جو کرنے کے ہیں وہ کیے جائیں اور جو نکاموں سے رب نے روکا ہے ان سے پرہز کی جائے پھر ایک اور دوسری بات میں ارز کرنا چاہوں گا امام عظم ابو خنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جن کا نام نومان بن ثابت بھی ہے جو سب سے بڑے امام بھی مانے جاتے ہیں امام عظم ابو خنیفہ کا علمی مقام تقوی کا مقام بہت بلند ہے بہت بلند ہے اور بعض مورخین نے ساتھ صحابہ اکرام سے امام عظم کی ملاقات کا ذکر بھی کیا ہے کہ ساتھ صحابہ اکرام سے امام عظم کی ملاقات ثابت ہے یعنی تابعین میں سے تھے تو ایک شخص آیا امام صاحب کے پاس کہنے لگا اس زمانے میں بینک تو ہوتے نہیں تھے لوگوں کے پاس اگر اشرفیاں دراہم دینار ہوتے تھے تو وہ کسی گڑے شڑے میں ڈال ڈول کے وہ کہیں گڑا وہ کھودا مٹی کے گڑے میں ڈالے اور کہیں زمین میں گڑا کھودا اور اس میں دبا کر کوئی نشانی رکھ لی تاکہ محفوظ رہیں گے اور زود پڑھنے پر نکالتے تھے استعمال میں لے آتے تھے اس شخص نے بھی کہیں اپنی اشرفیاں اس طرح کسی مٹی کے گڑے میں یا کسی چیز میں ڈالی اور زمین میں گڑا کھودا اور اس میں چھپا دی ضرورت نہیں پیش آئی استعمال کی تو پڑے رہے کچھ عرصہ بعد اس کو پیسوں کے ضرورت پڑی اب اس کے ذہن میں آیا کہ میرے پاس پیسے تو ہیں میں نے رکھے ہوئے تھے لہٰذا کوئی مسئلہ نہیں ہے نکالتا ہوں استعمال کر لیتا ہوں لیکن اب وہ جگہ بھول گیا جہاں اس نے دبائے تھے وہ اس کے ذہن سے بات نکل گئی حافظے سے نکل گئی کہ میں نے رکھے کہاں تھے دبائے کہاں تھے پریشان ہے بہت اس نے دماغ پہ زور ڈالا لیکن کوئی سرہ اس کو نہ ملا کوئی سلجاؤ سمجھ میں نہ آیا پریشانی کے عالم میں امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس خدمت میں حاضر ہوگا کہ حضرت رانمائی فرمائیں کوئی وظیفہ بتائیں کوئی طریقہ بتائیں کوئی ورد بتائیں تاکہ مجھے یاد آجائے بڑی دولت ہے سرمایہ میرا میری تو جمع پونجی ہے اس طرح تو ضائع ہو جائے گی امام صاحب رحمت اللہ نے فرما اچھا ٹھیک ہے ایسا کرو جاؤ عشاء کی نماز پڑھو اور بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ سو رکعت نفل کا فرمایا کہ سو رکعت نفل پڑھو اور بعض حوالوں سے یہ بھی بات ملتی ہے کہ آپ لگتار نفل پڑھو رکو نہیں دو دو رکعت نیت کرو اور پڑھتے جاؤ لیکن رکنا نہیں ہے پڑھتے جاؤں گا یہ وظیفہ ہے تمہارا اب وہ شخص آیا اور عشاء کی نماز کے بعد اس نے اپنا وہ یہ بھی ایک وظیفہ ہے ورد ہے اس نے نوافل شروع کر دی یہ پڑھ دیں ابھی چند نوافل ہی پڑھے تھے کہ اس کو یاد آگیا کہ میں نے کہاں وہ سرمایہ دبایا ہوا ہے اشرفیاں کہاں رکھی ہوئی ہیں اس کے ذہن میں وہ بات ہے ریکال ہوگی اس کی یاد آشت واپس لوٹ آئی اس کو پتا چل گیا اس نے وہیں نفل چھوڑے خوش ہو گیا کہ اللہ نے مدد کی صبح ہوئی تو امام صاحب کے شکریہ کے لیے خدمت میں پہنچا امام صاحب مسکرائے اس کی بات سن کر اور فرمایا مجھے پہلے پتا تھا کہ شیطان تجھے اللہ تعالی کی عبادت نہیں کرنے دے گا وہ تجھے ریکال کرا دے گا یاد کرا دے گا کہ تُو نے کہا یہ پیسے دبائے ہیں سمجھیں تو اب یہ سمجھ آتی ہے بات کہ کچھ لوگوں کا حفظہ وہ بہت تیز ہوتا ہے لیکن وہ دینداری میں اتنے مضبوط نہیں ہوتے ہیں تو اس کا پھر یہی اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ شیطانی قوتیں ان کو اس کام میں پھر زیادہ وہ مدد کرتی ہیں یا سہارا دیتی ہیں تو یہ بھی ایک اس کا ایسپیکٹ ہے لیکن اصل تو اللہ تعالی کی رحمت ہے دلکلہ صحیح کوئی شک نہیں اللہ تعالی کا کرم ہے جس نے ہمارے وجود کو بنایا جس نے تخلیق کیا جو ہمارے ایک ایک بال کو جانتا ہے جسم کے ایک ایک عزو کو جانتا ہے عزو کے ایک ایک فنکشن کو جانتا ہے لہٰذا یہ دماغ بھی اسی کے قبضے میں ہے یہ دل بھی اسی کے قبضے میں ہے تو اب آتے ہیں جی کچھ آمال کی طرف کچھ وظائف کی طرف تاکہ ہمارے ناظرین کو فائدہ ہو اور ہمارے لئے صدقہ جاریہ بھی ہو اور ہم یہ جو باتیں بتاتے ہیں یہ ہم نے اپنے اس ساتھ ساکرام سے سیکھیں سمجھیں اور ہم آپ لوگوں تک دوسرے حضرات تک یہ پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ یہ رکے نہیں بات یہ بات پھیلے عام ہو اور سب کو فائدہ بھی ہو اور ہمارے اس ساتھ ساکرام کو اس کا عجر بھی ملتا رہی ہے ملتا رہی ہے آج کر کے سٹورنٹس کا ذہنی دباوی تھوڑا کم ہو آہا کم ہو جائے اب اس میں تین حصے ہم کرتے ہیں پہلا حصہ تو یہ ہے کہ دماغ کو قوت دینا مضبوط بنانا اور یاداشت کو دیر تک قائم رکھنا اس کے لیے پہلا جو عمل ہے وہ نہایت مختصر ہے اور بہت ہی مجرب ہے جب آپ فرض نماز پڑھ لیں سلام پھیر لیں السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ سلام پھیر لیا فرض نماز مثلا فجر کے دو فرض پڑھ لیا زور کے چار فرض اثر کے چار فرض مغرب کے تین فرض اور اشاء کے چار فرض فرض نماز پڑھنے کے بعد دائیں ہاتھ سر پہ رکھا اور یا قویو گیارہ دفعہ پڑھا یا قویو گیارہ دفعہ پڑھنے پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا لیا اور بعض ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ سر پہ دائیں ہاتھ رکھ کر فرضوں کے بعد یا قویو ایک سانس میں گیارہ دفعہ پڑھنا ہے تو ایک سانس میں پڑھیں یا کئی سانسوں میں پڑھیں لیکن یہ روٹین بنا لیں اپنی روٹین بنا لیں روزمرہ کا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ العزیز اس سے کافی فائدہ ہوگا ایک تو یہ ہے دوسرا رات سونے سے قبل عشاء کی نماز پڑھ لیں جب بستر پر جائیں سونے سے قبل قرآن مجید کی یہ آیت ہے سبحانک لا علم لنا اللہ ما علمتنا انکانت العلیم الحکیم یہ آیت ہے اور اس کے ساتھ دوسری آیت ہے رب زدنی علمہ رب شرخ لی صدری ویفسر لی عمری وخلو لقدتم من لسانی یفقہ قول یہ دونوں گیارہ گیارہ دفعہ پڑھ کے اپنے دل پہ پھونک کے اور اپنے ہاتھوں پہ پھونک کے اپنے سر پہ پھیر لیں اور سو جائیں یہ بھی روزمرہ کا معمول بنا لیں روٹین بنا لیں انشاءاللہ آپ کا حفظہ مضبوط ہو جاتا ہے قوی ہوتا جائے گا اور جو یاد کریں گے وہ آپ کو یاد رہے گا تیسرا جب سبق پڑھنے بیٹھیں یاد کرنے بیٹھیں بلکہ میں اس سے بھی آگے جاتا ہوں کہ کوئی پرچا پیپر حل کرنے بیٹھیں اور آپ کو کوئی پرشانی لاحق ہو گئی ہو کہ میرے لیے ذرا مشکل ہے کچھ سوالات کا حل کرنا جواب دینا تو اس وقت بھی سبق پڑھنے سے پہلے بھی اور پیپر حل کرنے سے پہلے بھی یہی عمل یہ تین تین بار پڑھ کے اپنے دل پہ بھی پھونکے اور قلم پہ بھی پھونکتے ہیں اگر سبق یاد کرنے سے پہلے تو پھر دل پہ پھونک لیں امتحان دینے سے پہلے دل پہ بھی پھونکے اور قلم پہ بھی پھونکے تو انشاءاللہ بولا ہوا بھی یاد آ جائے گا انشاءاللہ یہ تو اس طرح کے عامال ہوگے جو پہلے کے ہیں صحیح اب ایک اور عمل بھی میں ارز کیے جاتا اگر پیپر آپ دینے پہنچ گئے یا انڈرو کہیں دینے پہنچ گئے ملازمت کے لئے انڈرو دینے جا رہے ہیں یا آپ جو ہے نا کیا کہتے ہیں کوئی اپنے امتحانے ایف ایف ایسی ہے بی ای بی ایسی ہے ایم ایم ایسی ہے جو بھی ہے یا کوئی وائی وائی ہے ایم فل کا ایم ایس کا یا پی ایش ڈی کا اور آپ پریشان ہیں کہ میں کس طرح فیض کروں گا کیسے جواب دوں گا کہیں میرے اوپر دباؤ نہ آ جائے بورڈ کا وہ کمیٹی کا انڈرو کرنے والوں کا ممتحن حضرات کا تو پھر اس کے لئے میں ارز کروں گا کہ آپ ایک تو یا عزیزو اکتالیس دفعہ پڑھیں اور اپنے دونوں آتھوں پہ پھونکے اپنے چہرے پہ مل لیں ایک تو یہ کام کریں یا عزیزو اللہ پاک کا نام ہے اس میں صفت ہے تو اکتالیس دفعہ پڑھ کے دونوں آتھوں پہ پھونکے اپنے چہرے پہ مل لیں ایک تو یہ کریں دوسرا کام آپ یہ آیت ہے یہ دو آیت ہیں ہر لفظ پر ایک انگلی آپ نے بند کرنی ہے دائیں آتھ سے شروع کرنا ہے دائیں آتھ کی چھوٹی انگلی ہے خاہ نیم عائن سین قاف اور آتھ سے امٹھی بند کرنے اور جب آپ اس کے میٹی کے سامنے جائیں یا بورڈ کے سامنے پیش ہونے لگیں تو اپنے آتھ ان کی طرف کر کے کھول لیں یہ دوسرا کام کریں اور جب وہاں بیٹھ جائیں انٹرو کے لیے تو پھر یہی یہ پڑھ کے اپنے دل پہ پھونک لیں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی فرمائے گا آپ کی توقع سے بھی بہتر انٹرو ہو جائے گا اور آپ امید ہے اچھے نبروں سے کامیاب تو ہو نہیں ہے آپ نے لیکن اچھے نبروں سے آپ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ اللہ کی مدد آپ کے شامل حال ہو جائے گی اب ایک اور بات آخر میں ارز کیے جاتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے پیپر تو دے دیئے اب آپ اسے کوئی کوتائیاں ہو گئی پریشانی ہے آپ کو کہ اب تمہیں جو کرنا تھا وہ تو گزر گیا اب نتیجہ آنا ہے اب کیا کرنا ہے اس کے لیے ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ دو کام طالب علم کریں ایک کام تو یہ ہے کہ وہ ہر فرض نماز کے بعد ذالکہ ہوا الفوز العظم ذالکہ ہوا الفوز العظم ذالکہ ہوا الفوز العظم ذالکہ ہوا الفوز العظم یہ اکتالیس بار اپنے مقصد کا تصور کر کے نیت کر کے پڑھتا رہے اول آخر تین تین دفعہ دروشریف کے ساتھ اور اللہ سے دعا مانگے انشاءاللہ اس کی مدد ہوگی اللہ آسانی فرمائے دیں گے ایک تو یہ ہے دوسرا کام یہ ہے کہ وہ تقریبا تقریبا گیارہ روپے روزانہ گیارہ روپے روزانہ کسی ایسے مستحق کو جو جسمانی معذور ہو جو جسمانی معذور ہو روزانہ اس کو دے ٹھیک ہے یا پھر یہ جب تک نتیجہ نہیں آیا اس کا اس وقت تک یہ ہر مہینے کے حساب سے جمع کر کے دیتا رہے اور ان گیارہ روپے کے حساب سے جب دیتا رہے گا روزانہ کے حساب سے تو ساتھ اس نے روزانہ ہر نماز کے بعد جہاں پر روزانہ ہوالفہوز العظم پڑھنا ہے وہاں پر اس نے اس کے ساتھ سورہ علم نشرخ یہ بھی گیارہ دفعہ یا سترہ دفعہ روزانہ ہر نماز کے بعد پڑھنی ہے اول آخر تین تین دفعہ درو شریف کے ساتھ انشاءاللو رزیز اللہ پاک اس کی مدد فرمائیں گے نتیجہ اس کی توقع سے بھی بہتر آئے گا اچھا آئے گا اور جو کمی کتائیاں اس سے ہو گئی ہیں اللہ پاک کہیں نہ کہیں سے ان کو کمپنسیٹ فرما دے گا اور اس کے لئے آسانی ہوگی لیکن جو میں نے پہلے گزارش کی امام شافی رحمہ اللہ والی کہ جو انہوں نے اپنے استاد محترم سے شکایت کی تھی کہ میرا حفظہ کبھی نہیں ہے مضبوط نہیں ہے کمزور ہو گیا ہے تو انہوں نے جو جواب میں فرمایا تھا کہ گناہ چھوڑ دے نافرمانیاں چھوڑ دے پھر اللہ کی مدد آئے گی روحانی وضائق میں اللہ کی مدد اور نصرت اللہ کی رحمت تب آتی ہے جب ہم سنسیرلی فیرلی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا کنیکشن جوڑیں اپنے آپ کو جو ہے نا اللہ کے حوالے کریں اور اللہ کے سامنے جھک جائیں تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے اللہ تعالیٰ تب قبول کرتا ہے جب ہم اللہ کا ہونا چاہیں ہم اللہ کا ہونا چاہتے ہی نہیں صرف اپنا امتحان پاس کرنا چاہتے ہیں رب تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنا چاہتے نہیں صرف اپنے نمبر بڑھانا چاہتے ہیں تو بھئی ایسے تو نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے رجوع کرنا پڑتا ہے جھکنا پڑتا ہے توبہ کرنی پڑتی ہے آج ہی کرنی پڑتی ہے تب اللہ تعالیٰ کرم فرماتے ہیں تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ناظرین کو اس پروگرام سے فائدہ دے اور ان کے لیے آسانیات پیدا کرے اور ان کی مشکلات کو اللہ تعالیٰ کام فرمائے اور ان کو یہ سارے عامال اخلاص نیت کے ساتھ اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیقات آفر بہت بہت شکریہ جی تو ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر عدیس مفتی صاحب تو جن کے سامنے آج ہم نے ایک بہت اہم سوال رکھا اور ان سے جواب جانا اور عمل جانا تو سٹوڈنٹس سے میری گزارش ہے کہ آپ نے سوال کا جواب تو جان لیا سوال کے جواب آپ کو ضرور ملا ہے اور اس کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ تعلق لازمی جوڑ کے رکھیں تب تک کے لیے اب نیکسٹ پرگرام میں ملتے ہیں تب تک کے لیے دیجئے ہمیں اجازت اللہ حافظ اب ہوگی آپ کی بات صرف ڈی ٹی ایچ نیوز پر